اسمان الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم پرپوزیشن کے بارے میں سمجھیں گے پرپوزیشن جو ہے وہ سپیچ کا وہ حصہ ہے جو ریلیشنشپ بتاتا ہے ہمیں دو چیزوں کے برابر ایک جملے کا وہ حصہ جو ناؤن کا تعلق آبجیکٹ کے ساتھ ظاہر کرتا ہے پرپوزیشن لوکیشن کی ہوتی ہے جیسے آن انڈر اور ان ٹائمنگز ہوتے ہیں بیفور آفٹر ڈیورنگ اور سمت ڈریکشن کا بتاتا ہے تو ہم آگے ایکزیمپلز میں دیکھتے ہیں جیسے چوہا میز کے اوپر ہے تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں ماؤس چوہا اور ٹیبل تو جو ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے آن جو لفظ ہے وہ پرپوزیشن ہے تو پیارے بچوں اسی طرح قرآن مجید جو ہے وہ ہمیں ہمارا اللہ کے ساتھ ریلیشنشیپ بتاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی بتاتا ہے کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا اور ساتھ آسمانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تسبینہ کر رہی ہو اور شیطان نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے رستے پہ چلیں تو پیارے بچوں جب تک ہم قرآن کو ترجمے سے نہیں پڑتے جب تک مجھے اپنا ریلیشن اللہ کے ساتھ نہیں پتا چلتا میں کیسے اچھی انسان بن سکتی ہوں کیونکہ قرآن میں ہے ہی کہ مجھے کیسے معاملات کرنے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے ہمسائیوں کے ساتھ تو آج سے آپ اردو پڑھنا جانتے ہیں تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارا کیا رشتہ ہے اللہ کے ساتھ the cat is on the table تو cat جو ہے بلی جو ہے وہ table کے اوپر ہے اب اس تصویر کو دیکھیں where is cat بلی کہاں ہے اب بلی جو ہے وہ میز کے نیچے ہے تو جو میز کے نیچے بیٹھنا ہے آپ دیکھیں کہ یہ prepositions of location ہیں تو اس میں میز کے نیچے کے لیے under استعمال ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کریں اگر آپ کو سمجھ آ گیا ہے تو اپنی copy پہ لکھیں cat is under the table کیونکہ cat جو ہے وہ table کے نیچے بیٹھی ہے اب اس کا جواب چیک کرتے ہیں the cat is under the table تو under جو ہے اس کو وہ proposition ہے اس جملے میں اب next example دیکھتے ہیں آپ کو cat کہاں نظر آ رہی ہے where is cat ایک table ہے اور اس کے ساتھ cat کھڑی ہے تو یہاں پہ beside اگر کوئی چیز کسی کے ساتھ ہو تو اس کے لیے beside کا لفظ استعمال ہوتا ہے ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں اور اس چارٹ میں سے دیکھیں کہ beside cat is standing beside the table اب ہم اس کا جواب چیک کرتے ہیں the cat is beside the table کیونکہ وہ میز کے ساتھ کھڑی ہے where is the cat اب یہ ایک باکس ہے ایک ڈبا ہے اور اس کے اندر بیٹھ ہوئی ہے cat تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کسی کے اندر ہو تو ہم اس کے لیے کرتے ہیں in یا inside اب ویڈیو یہاں پہ stop کریں اور اس کو پورا کریں cat is یہاں پہ inside آئے گا اور ہم اس sentence کو اس طرح سے پورا کریں گے the cat is in the the cat is in the box تو in جو ہے اس sentence میں inward is a proposition where is the cat اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ڈبے کے پیچھے cat چھپی ہوئی ہے تو اگر اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی چیز کے پیچھے کوئی ہو object تو اس کے لیے behind use ہوتا ہے تو ہم کیا لگائیں گے شاباش ویڈیو کو یہاں پہ stop کریں اس چارٹ میں سے identify کریں ہم یہاں پہ لگائیں گے behind شاباش تو ہم اس sentence کو اس طرح سے پورا کریں گے the cat is behind the box جو بلی ہے وہ box کے پیچھے ہے behind lust جو ہے وہ preposition ہے اب یہاں پہ دیکھیں ایک ڈبا ہے اور اس کے آگے cat کھڑی ہے where is the cat اب اگر کوئی چیز کسی کے سامنے ڈبے کے کھڑی ہو تو یہاں پہ ہے in front of تو ہم یہاں پہ ویڈیو سٹاپ کرتے ہیں in front of کا مطلب ہوتا ہے سامنے in front of تو cat is اب یہ دیکھیں in front of کیونکہ بلی جو ہے وہ ڈبے کے سامنے کھڑی ہے تو ہم اس sentence کو اس طرح سے لکھیں گے the cat is in front of the box بلی جو ہے وہ ڈبے کے سامنے ہیں اب ایک اور نیا پریپوزیشن ہے the wall is going into the box کے پریپوزیشن پوزیشن آف ناؤن اور سبجیکٹ بتا رہی ہے جو کہ موشن میں ہیں i pour the milk into a glass کے milk جو ہے وہ glass بھی انڈیلا جا رہا ہے اور یہ ہے over over جو ہے کسی کو touch کیے بغیر اس کے اوپر سے گزرنا یا جیسے can you jump over the fence کے یہ sheep jump لگا رہی ہے لیکن touch کیے بغیر اوپر سے گزر رہی ہے تو ali jumped over the fence ali نے بھی jump کیا تو پیارے بچو وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارہ کے قرآن ہو کر تو ہم اگر اللہ سے اپنا relationship جان لیں جو اللہ نے نیمتیں دیا ان کو استعمال کرنا شروع کریں جو اللہ کے نبی نے کام کیا ویسا کرنا پڑے تو ہم ایک کے بدلے میں سو عجر کما سکتے ہیں تو پیارے بچو یہ اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا فرق مجھے پڑھتا ہے میں جتنا عمل کروں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پہ مسکرانا بھی صدقہ ہے سچ بولنا یہ اہد کر لیں کہ آج سے ہمیشہ سچ پوئنٹ لیں انشاءاللہ باقی بڑھائیاں بھی چھوڑ جائیں گی دعا مانگنی ہے اپنے لئے اپنے گھر والوں کے لئے اور باقی سب دوستوں احباب کے لئے اور آج سے اہد کر لیں کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا نہ ہاتھ سے نہ زبان سے دل میں بھی برا خیال نہیں رہنا کیونکہ اللہ دلوں کو جانتا ہے پیارے بچے امید ہے آپ کو سبب پسند آیا ہوگا اس کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولیے گا